کیا نام ہے تمہارا؟ زفر اقبار کیا؟ زفر اقبار تو یہ کیا بیچ رہے ہو؟ ڈائی کرو بیچ رہا ہے اچھا کتنے کا دے رہے ہو؟ دس کا دس کا؟ تو کہاں سے آتے ہو؟ عجوالی سے مہروں کے باس سے آتے ہو؟ تو روز آتے ہو؟ آہ تو یہ کتنے ہوتے ہیں باس؟ باس چار سو پانسو تو سکول ہی جاتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نہیں ہے سکول؟ نہیں کیوں؟ ایدہ میں نے کام کرنا ہے تو کدر سے آئے ہو؟ کلاب ان سے کلاب سبات سے؟ آہ تو ادھر سے کیوں ادھر آئے ہو؟ کان پر آئے ہو؟ کان ہوتا یہ؟ آہ ادھر یہ نہیں چیزیں بھکتی؟ نہیں کتنے بھائی ہو؟ دو چھوٹے دو بھائی ہو دونوں یہ کرتے ہو؟ تو دن میں کتنے کمال لیتے ہو؟ چار پانسو چار پانسو صبح کس ٹائم آتے ہو؟ صبح دس بارہ مجھے سکول جانے کا دل کرتا ہے؟ آہ تو نا پڑھنا نہیں ہے ساتھ؟ پڑھنا ہے ادھر میں پوچھ رہا ہوں ادھر پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ آہ کیونکہ یہ کام کروگے پھر تو پڑھوگے دونینا تم تو اگر جتنے تم دن میں کماتے ہو تمہارے اببا جی کو دے دیے جائے تو سکول جانے دیں گے تمہیں پھر آہ پھر یہ کام چھوڑ دوگے نا چار سو کماتے ہو تین سو تین چار سو تو کرتا ہے نا کیا بننے آگے پولیس مین چلو یہ ساری چیزیں گے میں خرید لوں تو جلدی گھر چلے جاؤ گے بابا کوش ہوں گے پھر چلو گنو یہ کتنی چیزیں ہیں میں اگر ساری خرید لوں تو خوش ہو جاؤ گے نا کسن سے پھر جلدی گھر چلے جاؤ گے چلو گنو یہ کتنی ہے چلو 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 چل شکت عزیز یہ کتنے گلنوں پہلے خوش ہونا نہیں سچ ہی بتاؤ چلا سہی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف شعور پیدا کرنا ہے ہم لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں ایسے بچے کبھی بھی تعلیم کے نام سے مرہوم نہ رہے پاکستان میں قریباً ڈائی کروڑ بچے تعلیم کے نام سے مرہوم ہیں ان میں سے ایک شوکت بھی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ گربت اور مجبور اور نہ جانے ایسے کتنے بچے اپنے خوابوں اور تمناوں کو پورا نہیں کر پاتے مجبوری اور گربت کی وجہ سے اپنے معاشرے میں ایسے بچوں کے احراجات اٹھا لیا کریں ایک انسان یہ سمجھ کریں امید آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند لیے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں